ہی نمسکر دوستو بہت بہت سواکت کرتا آپ سبھی کا ہمارا آپ کے چنل پر ایٹ مکس میں تو گائیس آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے سائی بیرن ہسکی کے بارے میں کہ آپ سائی بیرن ہسکی کی کیسے کیر کر سکتے بہت لوگوں کے پاس ڈاگ ہے ایڈلٹ ہے یا پھر آپ نیا پپی لینے کی سوچ رہے ہیں یا پھر نیا پپی لے کے آیا ہو تو کیسے کیر کرنی چاہیے تو شروع سے لے کے کچھ ایسے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کو یاد رکھنے ضرور ہی ہے تو وہ اس ویڈیو میں آپ کو کور کرنے والا ہو اتنے شروع سے لے کے لاشٹک ویڈیو ضرور دیکھنا اور اگر آپ نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گائیس پلیس سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل نوٹیفشن ضرور سوان کرنا اور آپ کو ویڈیو کیسے لگی ضرور سے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا کچھ آپ کو ویڈیو بنانا ہے تو وہ آپ بتا سکتے کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کیسے لگے وہ آپ بتا سکتے کچھ نہ کچھ ضرور سے آپ بتانا تاکہ انگیجمنٹ بنا رہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھلے کے لائک بھی آپ کر سکتے اگر نہیں اچھلے کے تو آپ ڈسلائک بھی کر سکتے بٹ کر کے ضرور سے جانا کچھ نہ کچھ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے یہ سائبین ہس کی کافی سندر ڈاگ بریڈ ہے اور یہ آپ کی فیملی میمبر کے لئے کافی بیس ڈاگ مانی جاتی ہے یہ کافی ایکٹی ہوتی ہے بھری ہوتی ہے جلدی سے تھکتی بھی نہیں ہے اور ان کو رکھنے کے لئے آپ کو بہت بھی کیر کرنی پڑے گی تو سب سے پہلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ کھانا آپ کو کیسا کھانا رکھنا چاہیے سائبین ہس کی کا جو سائبین ہس کی کا کھانا ایک دم سادھا ہونا چاہیے پروٹین سے بھرا ہونا چاہیے جس کے کرنے اُس کو نیوٹریشن کی ماترہ ملتی رہے گی اور جیسے جیسے ویدر چینج ہوتاہ ہے اسے سب سے اس کا کھانا بھی چینج ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ آپ تھنڈی کے موسم میں اس کا اچھا پروٹین والا کھانا دے رہے ہو تو گرمی کے موسم میں اچھا نک سے اس کا کھانا زیادہ بڑھا دینا چاہیے ایسا نہیں ہوتا تھنڈی کے موسم میں اچھا کھانا کھانا کھا لیتا ہے تب اگر آپ کا سائبی ناس کی پتلا ہے یا پھر زیادہ ایک دم کمزور سا لگ رہا ہے تو آپ تب اس کو کافی اچھی حالت اس کی بڑھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گرمی میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کھانا کم کر دیتا ہے اور بارس کے موسم میں کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا تو ایسے پروبلم ہو سکتے ہیں اس لئے اس کو ٹیسٹ کی حساب سے آپ کو اس کو کھانا دینا چاہیے اور کھانے کے اندر ایسا نہیں کہ آپ کھانا دے رہے ہو تو نام کا کھانا دے رہے ہو کچھ اس کو جو ہے ڈاک فوڈ آپ بھی دے سکتے ہو کچھ پروٹین سے بھرا ہوا کبھی گھر کا کھانا دے سکتے ہو اور جو ڈاک فوڈ دیتے ہو آپ مینی پیک سٹارٹ کر کے دیکھ سکتے اگر ڈاک اچھے سے کھا لیتا ہے تو آپ دے سکتے تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے زیادہ لانے کے کاران ڈاک فوڈ ایسا بھی ویسٹ جاتا ہے اور ڈاک کھاتا بھی نہیں ہے تو آپ کے پیسے بھی ویسٹ ہوتا ہے اور ڈاک کی ہلتھ بھی انکریز نہیں ہوتی اور ساتھ ساتھ میں اس کو میٹھا تیکھا ہے پھر کچھ کھٹی تیکھی چیزیں ایسی اس کو بالکل نہیں دینی چیز اس کے کاران کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ یہ کھانے سے اس کے بال جھڑ سکتے ہیں سکین ایلرژی ہو سکتی ہے وومیٹنگ ڈاک کر سکتا ہے لوز موشن ہو سکتا ہے تو ایسی ساری جو باتیں اس کا آپ کو دھیان رکھنا ضروری ہے جو نیکس پوائنٹ ہے وہ ہے اس کی شریر مطلب اس کے بال اس کے کان اور اس کے دات وہ سب کو آپ کو بہت ہی دھیان رکھنا پڑتا ہے خاص کر کے ان کے بالوں پر آپ کو بہت زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے برسات کے موسم میں اور تھنڈی کے موسم میں ایسے میں کیا ہوتا ہے کبھی شیڈنگ کا ٹائم آتا ہے تو اس کے بال کافی جاتا جھڑ جاتے تو ایسے میں آپ کو بھی دکھت آ سکتے آپ کے گھر میں یہاں وہاں آپ کو بال بھی دیکھنے کو مل سکتے بٹ اگر آپ ریگلری دو ٹائم برسٹنگ اس کے کرتے آپ جو نارمل برس ہوتے وہ مت یوز کیجے گا جو سے کی جو ڈاکس کے لیے آتا ہے سپیشل وہ یوز کیجے تو بیٹر رہے گا اس کے کاران اس کے بالوں کی گروت بھی اچھے سے ہوگی اگر آپ اسے لگاتے ہو تو برسٹنگ بھی آپ اچھی طرح سے کرتے ہو تو کافی زیادہ بینیفٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ساتھ آٹھ جن کے بات بھی اور اس کے اگر بال پر شائن وغیرہ نہیں کر رہی تو آپ اچھا کھاسا شیمپو بھی یوز کر سکتے شیمپو مارکٹ میں آتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے اور کچھ کیمیکلز کے بھرے ہوئے شیمپو آتے وہ آپ نہ یوز کر رہے بیٹر رہے گا اگر بال کی گروت اگر اچھی آپ کو دیکھنے ہی رہی تو آپ کیا کر سکتے ڈاکٹر کے پاس لیکویٹ فارم میں آتی ہے صرف آتی وہ آپ لا سکتے اس کے قرارن اس کی بالوں کی شائن بھی بنی رہے گی اور گروہ بھی اچھے سے کریں گے تو سائیبرن ہسکی آپ لاتے ہو تو آپ اس کو گھر میں تو رکھنا ہی نہیں چاہی کیونکہ اس کو ایکسسائز خاص جرود ہوتی ہے جو لوگ تھنڈی جگہ پہ رہتے ہیں پھر گاؤں میں رہتے ہیں ان کے پاس اگر سائیبرن ہسکی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ چلتا ہے وہ یہاں سے وہاں جاتا ہے وہ ٹرائیویلنگ بھی کرتا ہے تو ایسے میں سائیبرن ہسکی کو کافی چلنا کافی زیادہ پسند ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ لوگ جو اگر آپ ان کو ایک ہی جگہ پہ رکھتے ہو تو ان کی ہیلتھ و بوڑی اچھے سا گروہ نہیں کرے گی جیسا سائیبرن ہسکی دیکھتا ہے ویسا نہیں دیکھے گا تو کبھی بھی اگر آپ کے پاس سائیبرن ہسکی ہے یا پھر لانے کی سوچ رہے ہیں تو آپ ایکسسس پروپرلی کرا ہے دن میں دو تو بار ضرور سے آپ کو کروانے چاہیے رننگ آپ مارننگ میں کرا سکتے ہو شام کو بھی آپ اجھے لے جا سکتے ہو ہسکی ڈاک کو جیدہ گرمی پسند نہیں اس لئے آپ مارننگ میں اگر صبح صبح مارننگ میں چھ بجے لے جاتے ہو تو بیش رہے گا اور شام کو ساتھ ساتھ بجے بعد لے جاتے ہو تو اچھا رہے گا کیونکہ تھنڈا ہوتا ہے دھوپ نہیں ہوتی اگر دھوپ ہوگی تو سائیبرنس کی زیادہ دھوپ میں نہیں جائے گا کیونکہ ان لوگ کو تھنڈ جگہ ہوتی ہو کافی جدہ پسند آتی ہے اور گرمی کے سیزن میں بھی آپ کو ایک بات یاد رکھنے کی کہ آپ کے پاس کولہ رہے ہو گئے یا پھر ایسی ہو وہ والے روم میں انہیں رکھ سکتے ہو تو بیش رہے گا ابھی تھنڈی کے سیزن ہے تو آپ ایسا سوچو گا کہ اس کا بستر ہم نہیں لگائیں گے وہ ایسا ہی کہیں بھی سو جائے گا وہ تھنڈی کے لیے بنائے تو یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ نورمل اگر آپ کے ساتھ رہتا ہے انڈیا کی ویدر کی حساب سے اس کا بستر تیار کر کے رکھنا چاہیے کہ اس کو اگر تھنڈی لگتی تو اوڑنی کے لیے بھی آپ کچھ اس کو دینا چاہیے کیونکہ اگر وہ تھنڈی جگہ پہ رہتا ہے تو اس کا habit بن جاتی ہے بڈ انڈیا میں کیسا ہے کہ ویدر چینج ہوتا رہتا ہے تو اس کے کرنے ڈوک کی ہیلتھ کے بھی کافی جیادہ اثر ہوتا ہے تو آپ کو یہ بات دھیان رکھنی چیز زیادہ اگر تھنڈ ہو رہی زیادہ تھنڈی کا emotion بھی آ رہا ہے تو زیادہ بھی تھنڈ ہو تو آپ اس کے اوڑنی کے لیے بھی کچھ رکھ سکتے یا پھر آپ کے بستر ہو اس کا بستر اپنے بنایا رکھا تو وہاں پہ بھی بھٹھا کے سلا سکتے ہو اور ایک بات یاد رکھنا کہ discipline بہت ہی important ہوتا سا بین ہس کی کے لئے اگر پہلے سے آپ لا پروائی کرتے ہو اس سائبنس کی بگڑ جاتا ہے تو پھر بات بھی نہیں مانتا تو وہ کافی undisplen لگتا ہے اور کبھی کبھر کوئی آتا ہے تو بھی عجیب سا لگتا ہے بھی اجیب سا کرتا سائب سکی کبھی بھی کھانا ہو یا پھر بیڑ پر اچانک سا چڑھ جائے گا کھانا بھی پڑا وہ بھی بھی کھان دیان دینا اگر سائب سکی دات جو ہے آپ لگ رہے تو پیلا پنا آ رہا تو آپ برش کر سکتے بھی آتا مارکیٹ میں جیل بھی لگا سکتے اس کے کاران بھی کافی اچھے ساف ہو جائیں گے وہ آپ کو کھان پر ملیں گے دوکٹر کی پاس دوسری بات جو کان ہوتے وہ بھی آپ کو ساف کر نا ایک ساف روی لینا اور یہ روی یا چھوٹا کپڑا ہوتا ہے ساف وہ لے کے ساف ساف کر سکتے جس کے کان کے اندر کچھ اگر آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے تو ڈاک شوپ کے و آل کے بات جاتے ہو یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ان کو بولی گا وہ آپ کو کٹ دے دیں گے ان کے لئے خاص جو آتا نیل کٹر آتا ہے وہ سکتے ہو اور سائی بین ہس کی کو ٹائم ٹائم آپ جو ہے ڈی وارم جب آتا اگر کوئی بھی اگر آپ کے پاس ڈاک ہو تو اس کا ٹائم 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 ڈی وارم اور ایک جو فائل میں آپ جو نوٹ کر کے ضرور رکھے گا کہ آپ نے لاش ٹائم دی وارم کپ کی تھی اور ٹائم ٹائم آپ چیک نہیں کی تو پلیز سبسکرائب ضرور کرنا اور ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کی تو پلیز لائک شیئر کر کے ہی جانا تو ملتے ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تینک یو فور واش ملتے 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 ملتے